السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد آج کے اس ویڈیو میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلمانوں کی پانچ حقوق مسلم کی روایت ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں تو آج میں اس ویڈیو میں ان پانچ حق کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی پہلا حق یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں ملاقات کریں تو سلام کریں اور سلام کا جواب دیں لیکن ہم تو ایسے ہوگے کہ ہم سلام کا جواب ہی نہیں دیتے صرف جان پہ جان والوں کو ہی سلام کا جواب دیتے ہیں سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں سلام سلامتی کی دعا ہے لیکن ہم سلامتی کی دعا کم بدو زیادہ کر رہے ہیں اپنے مومن بھائیوں کے لئے ہم کیسے کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم لیکن ایسا کہنے پر ہم اپنے مومن بھائی کے لئے سلامتی کی دعا نہیں بلکہ موت کی بدعا کر رہے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو اچھی طریقے سے اور صحیح طریقے سے عام کریں کیونکہ سلام ایک مغفرت کا ذریعہ ہے اس کے بعد دوسرا حقوق یہ ہے کہ ہم بیمار کی عادت کریں یعنی اگر ہمارا مسلمن بھائی بیمار ہے تو اس کی میزاز پرشی کرنے جائے اس سے ملنے جائے اس کے کام آنے والا اس کے لئے توفہ لینے چاہے اور سب سے بڑی چیز اسے تسلی دیں لیکن ہم تسلی تو دور کی بات ہے لیکن ہم اسے اور خوف زدہ کر دیتے ہیں ارے آپ کو یہ بیماری ہے یہ بیماری تو میرے دور کے رشتہ دار ہوتی بچارے چند دنوں میں یہ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ اکبر ایسا کہنے پر آپ انہیں اور خوف زدہ کر رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے اور ان کے ساتھ مختصر وقت گزارنا چاہیے جو کوئی بھی ایک بیمار کی عادت کرتا ہے اس کے لئے ستر ہزار فرشتے اس کے لئے اس کے مفیرت کی دعا کرتے ہیں تیسرے حقوق یہ ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کہ وہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا جو شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے احود کے پہاڑ کے برابر سواب ملتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے عذر پر اتنے بڑے بڑے نیکیاں دے رہا ہے لیکن ہم تو ایسے ہیں کہ ہم ہمیں لینے کوئی تیار نہیں ہے ہم اسے لینا ہی نہیں چاہتے چوتہ حقوق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہم کو دعوت دے تو ہم اس کے دعوت کو قبول کریں اس میں جانا اور نئے جانا وہ الگ بات ہے لیکن ہم اس کے دعوت کو قبول کرنی چاہیے ہاں اور ایک ضروری بات کہ وہ دعوت حلال ہونی چاہیے پانچوہ اور آخری حقوق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان چھیکے اور احمدلی لگا ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب دی کر یہ رحمہ اللہ کہے اور چھیکنے والے کو اس کے جواب میں یہ حدیق مولا ہوا یسلی ہوا با علیکم کہنا چاہیے یہی ہے مسلمانوں کے پانچ شکوک اگر ہم ان پانچ شکوک کو اچھی طرح سے عادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے ہماری مغفرت کرتا ہے ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمیں بہت سے نیکیوں سے نوازتا ہے آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سنے سرادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان پانچ حق کو پورا کرنے والا بنائیں آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ